السلام علیکم آج میں آپ کے لیے اس رسالے میں سے پھول جو ہمارے بہت مشہور رائٹر غلام عباس صاحب پھول نکالا کرتے تھے اس کتاب میں کوئی لگ بھگ 48 سال کی یا اس سے بھی شاید غالباً زیادہ جو تحریریں پھول میں چھپا کرتی تھی اس کا سمجھئے کہ ایک نچوڑ ہے مجموعہ ہے اور غلام عباس صاحب خود زہرے بہت بڑے رائٹر تھے وہ پیدا ہوئے تھے 1909 میں امرتصر اور میں جو آپ کو کہانی سنا رہی ہوں چھوٹا سائق افثانہ اس کا عنوان ہے سائن بورڈ اور یہ لکھا ہے اسے ہجاب امتیاز علی ہجاب امتیاز علی 1908 میں ہیدرباد ہیدرباد دکن جو ہندوستان میں ہے اس میں پیدا ہوئی تھی ٹھیک ہے اور ان کی شادی بھی ایک بہت بڑے رائٹر سے ہوئی آپ ان کا نام بھی جانتے ہیں امتیاز علی تاج تو یہ جو افثانہ ہے چھوٹا سا ہے سائن بورڈ بہت مزے کا ہے میں نے سوچا آج آپ کو سناتی ہوں شہر شو شو کے بازار میں نکڑ کے پاس ایک ننہ سا ریسٹوران تھا اس ریسٹوران کے دروازے کے اوپر ایک کالے تختے پر لکھا ہوتا تھا یہاں تازہ امدہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے اور یہ باقعہ تھا کہ یہاں کی تلی ہوئی مچھلی تمام شہر میں مشہور تھی سرخ سرخ اور مزے دار اور اس پر آلو کے قتلے پڑے ہوتے تھے تین سال پہلے میں اور میری چینی سہیلی شین فن مچھلی کھانے کے لیے بلا ناغہ ہر شام وہاں جایا کرتے تھے اور مچھلی کھانے کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ مچھلی جنت کی کسی نہر سے پکڑ کر فرشتوں نے جنت ہی کے کسی چولے پر تلی ہو ان واقعات کو ایک عرصہ گزر گیا میں اور میری سہیلی شین فن دنیا کی سیاحت کے لیے نکل پڑ اب پچھلے دنوں اتفاق سے ہمارا جہاز شہر شوشو کے ساحل سے آ لگا تو شین فن نے اپنی ننی ننی آنکھیں مشکل چید کر خوشی کے لہجے میں مجھ سے کہا روحی روحی چلو بازار جا کر اپنے پرانے ریسٹوران سے مچھلی کھا کر آتے ہیں مجھے اس کی رائے بہت پسند آئی اور میں نے جہاز کی سیڑھی سے جو آخری سیڑھیاں تھے اس سے چھلانگ لگائی اور ہم دونوں بازار کی طرف روانہ ہو گئیں وہاں جا کر دیکھا تو وہ سائن بورڈ نظر نہ آیا جس پر مچھلی کا اشتہار ہوتا تھا ہم مایوس ہو کر لوٹنے ہی کو تھے کہ شین فن نے اپنی ناکھ کھلا کر پہلے تو خوشبو سنگی پھر ایک دکان کی طرف اشارہ کر کے کہا روحی ہو نہ ہو مچھلی کی دکان بس یہی ہے دیکھو کیسی لذیذ خوشبو آ رہی ہے میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دکان پر ایک سادہ کالا تختہ لگا ہوا تھا اور اس پر نہ دکان کا نام تھا نہ مچھلی کا اشتہار تھا صرف سادہ تختہ لگا ہوا تھا لیکن مچھلی کی خوشبو سنگ کر اس دکان میں جانا ہی پڑا اندر جا کر دیکھا تو ہماری آنکھیں کھل گئیں بیسیوں آدمی چھوٹی چھوٹی میزوں پر بیٹھے مزے سے تلی ہوئی مچھلی اور آلو کے قتلے اڑا رہے تھے سب کے موں مچھلی سے اور آنکھیں خوشی سے لبریس تھی وہ پرانا بڑا دکاندار جس نے اپنی تمام زندگی مچھلی تلنے کے فن پر غور کرتے کرتے سرف کر دی تھی مسکراتا ہوا ہماری طرف آیا اور عدب سے جھکر بولا لاؤں مچھلی میری چینی سہیلی شنفن اپنے چینی وضا کے تاریخی لباس میں بلکل گڑیا سی لگ رہی تھی اس کی آنکھیں بھی گڑیا کسی تھی اس نے شوق سے کہا ضرور لے آؤ دو پلیٹیں مگر میں نے دکاندار سے حیران ہو کر کہا تم نے اپنی دکان کا نام اور اشتہار کیوں نکال دیا اور سادہ کالا تختہ یہ کیوں لگا دیا ہے ضرور اس میں کوئی بھید ہوگا وہ ایک بوڑھے جن کی طرح ہس پڑا بولا حضور آپ دونوں گرم گرم مچھلی کی پلیٹوں کے آگے بیٹھ جائیں پھر میں اپنی کہانی سناؤں گا شینفن نے فوراں چٹورپن کے انداز میں اپنی چھوڑی اور کانٹا اٹھا لیا اور موں میں مچھلی کا ایک ٹکڑا رکھ کر بولی اب بتاؤ بوڑھا باورچی مزے لے لے کر قصہ سنانے لگا ایک سال کا عرصہ ہوا ایک دفعہ یہاں ایک سرخ موچھو والا لمبا دڑنگا فوجی کھانے کے لیے آیا اسے میری مچھلی اتنی پسند آئے کہ اس نے مجھ سے دوستی کر لی ایک دن اس نے مجھ سے دوستانہ لہجے میں کہا دکان کی ترقی کا بھید اشتہار میں ہوتا ہے میں نے تمہارے سائن بورٹ کو بڑے غور سے پڑھا ہے اور اس پر لکھا ہے یہاں تازہ اوندہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے میرا خیال ہے کہ اس سطر میں یہاں کا لفظ جو ہے نا وہ بلکل فضول ہے اسے نکال دو اس پر میں نے دوسرے دن بورٹ پر لکھ کر لگایا تازہ اوندہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے تیسرے دن وہی فوجی آیا اور کہنے لگا میں کل تمام رات غور کرتا رہا اور اس سطر میں تازہ کا جو لفظ ہے نا وہ بھی فضول سا لگتا ہے اسے بھی نکال دو چنانچہ تیسرے دن میں نے تازہ کا لفظ بھی ہٹا دیا اور لکھ دیا اوندہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے چوتھے دن وہی فوجی آیا اور کہنے لگا اوندہ کا لفظ بھی بیمانے ہے اس پر میں نے وہ لفظ بھی مٹا دیا اور لکھ دیا مچھلی ہر وقت ملتی ہے پانچوے دن فوجی بولا میں رات بھر سوچتا رہا اور ہر وقت کا جو یہ لفظ ہے نا وہ کچھ بہت برا سا معلوم ہوتا ہے اس پر میں نے لکھ دیا مچھلی ملتی ہے چھتے دن فوجی پھر آیا اور کہنے لگا ملتی ہے کہ لفظ بھی مجھے رات بھر کھٹکتے رہے صرف مچھلی لکھتے ہیں نا کافی ہے چنانچہ چھتے دن بوٹ پر صرف مچھلی لکھ کر لگا دیا ساتھوے دن وہی فوجی دوست آیا اور کہنے لگا میں رات بھر غور کرتا رہا ہوں یہ مچھلی کا لفظ بھی مجھے ناپسند ہے تم صرف سادہ بوٹ لگوا دو تمہاری مچھلی کی خوشبو جو ہے نا اس سے تو تمام بازار مہکتا رہتا ہے جس کی ناک ہوگی وہ خوشبو سنتا ہوا تمہاری دکان پر پہنچ جائے گا مجھے بھی یہ بات معقول معلوم ہوئی چنانچہ میں نے بوٹ کے تمام حرف مٹا دیئے اور سادہ کالا بوٹ لگا دیا اب لوگ پہلے کی نسبت زیادہ آتے ہیں اور زیادہ شوق سے مچھلی کھاتے ہیں میں اور میری سہیلی پوڑے دکاندار کی زہانت پر زور زور سے ہس پڑی اور رومال سے اپنے ہوت پوشتی ہوئی بندرگاہ کو روانہ ہو گئی کیسی لگی بھئی ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی وہ یہ کہ ہجاب امتیاز علی جو تھی وہ ہندوستان کی پہلی پائلٹ تھی ان کو جو لائسنس ملا تھا 1930 میں ہوای جہاز اڑانے کا جی تو نہ صرف وہ اچھی عدیب تھی رائٹر تھی افسانے لکھتی تھی ایڈیٹر تھی بلکہ وہ پائلٹ بھی تھی جی جناب ٹھیک ہے شکریہ سننے کا سائن بود سائن بود موسیقی